اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اسلامی فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ لوگوں پر ہمیشہ اپنا فضل و کرم کا نزول فرمائے اللہ رب العالمین آپ کو دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے شان و شکت اور رفاتوں سے مالا مال فرمائے آج ایک بہت خوبصورت وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہیں یہ ایسا باکمال وظیفہ کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی نسلوں کو بھی تار کر رکھ دے گا بس اتنی سی گزارش ضرور ہے کہ آپ جب اس عمل کو کریں تو انتہائی توجہ کے ساتھ دل جوئی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ کیونکہ اللہ کریم بڑی عظمت اور رفت والا ہے شان و شوکت والا ہے تو اس کی بارگاہ میں جتنا آدمی سر جھکا کے داخل جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کا رحم اور کرم کی برسات فرمائیں گے اور اللہ تعالی اسے دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مال فرما دیں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیت القرصی شریف کا انتہائی مجرب وظیفات کی خدمت میں حاضر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے قرآن کی ابتدا ہے بسم اللہ کیا چیز ہے کہ ہر بندہ مومن اس کی پہروی کرتے ہو یہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرے حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو تو وہ ادھورہ رہ جاتا ہے لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا بسم اللہ میں یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا دوسرے دن وہ ایک کو لڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا اس سے کہا گیا تو ایسا کیوں کر رہا ہے تو اس نے جواب دیا کہ تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا اے ہمارے اللہ عزوجل رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے اور تو نے اپنے کام کی ابتداء میں اور اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی اس لیے ہمیں اپنے رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا میرے بھائیو بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے اور یہ پوری آیت ہے جو صورت نمل کی آیت نمبر تیس ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلات کے بادل کو دور فرما دیتے ہیں بسم اللہ ایک ایسی چیز ہے جس کا پڑھنا سنت ہے مستحاب ہے یہ وہ چیز ہے جس کے پڑھنے سے گمراہی تنگدستی ظلمت کے بادل چھٹ جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چیز ہے جس کے پڑھنے سے ہر کام منٹوں میں ہو جاتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اس کی تلاوت میں ہر ہر حرف کے بدلے انسان کے نام اعمال میں چار ہزار نیکیاں اللہ تعالیٰ درج فرما دیتے ہیں اور فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے خدا وند عالم فرماتا ہے اے میرے ملائکہ صبح تک اس کی سانسیں لکھتے رہو تاکہ ہر سانس کے بدلے ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھتی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا عمل ہے جو مشکلات سے نجات ہے جو مصیبتوں سے نجات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا عمل ہے جس کی اگر تعظیم تقریم اور عدب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عجر اور انسان کو مال فرما دیتے ہیں اس کے ساتھ دوسری ہماری آیت القرصی کا عمل ہے آیت القرصی کیا ہے اس کی فضیلت پر کئی ویڈیوز آپ کے سامنے آ چکی ہیں آیت القرصی بہت بڑی عظمت اور رفت والی آیت ہے اور اس بلندی اور برطری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں یہ رب العالمین کی توحید ان کی کبریائی بڑائی صفات پر مشتمل ہے قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ آلی مرتبت اور عظیم القدر ہے لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت القرصی ہے آیات قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وظیفہ کسرت سے تلاوت کیا اور صحابہ اکرام اور امت مسلمہ کو تلاوت بار بار اس کی تاقید فرمائی پانچ نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کی کو جنوں ان سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تعلیم اتا فرمائی اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی مقدور بھر کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا احتمام کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت القرصی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالی کی توحید اس کی عظمت اس کی صفات کا بیان ہے تو میرے بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں آج کی اس ویڈیو کی اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیت القرصی کا آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو اس کا عمل دینا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی مہم پہ ہیں کسی کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں مال و دولت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ وظیفہ ایک بار ضرور کرنا ہے انشاءاللہ و تعالی زندگی بھر تنگ دستی سے جان چھوٹ جائے گی مفلسی غربت بھوک افلاس سے تنگ جان چھوٹ جائے گی اور رزق میں کھلی برکت آ جائے گی اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے وضو کرنے کے بعد زبانی یاد ہے تو بھی ٹھیک ہے وگر نہ قرآن کریم کھول لیں اور آپ نے اکتالیس مرتبہ آیت القرصی کی تلاوت کرنی ہے لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیون پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت القرصی پھر بسم اللہ یعنی یوں اکتالیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اکتالیس بار ہی آیت القرصی پڑھی جائے گی ہر دفعہ آیت القرصی کے ساتھ بسم اللہ پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے اور اگر الگ میں اکتالیس بار پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں اور اکتالیس بار آیت القرصی شریف پڑھ لیں تو دونوں صورتوں میں یہ جائز ہے اور اس کا وظیفہ جائے وہ انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا آپ کہیں گے کہ اس عمل کے بعد ہم اب جینے کی قابل ہوئی ہیں جو میری بہنیں بیٹیاں بے اولاد ہیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں جہیز کی وجہ سے پریشان ہیں گھریلو پریشانیاں ہیں تو وہ اس عمل کو ایک بار کریں اللہ تعالیٰ انہیں عظمتیں عطا فرمائیں گے ان کے رزق میں ان کے کاروبار میں خیر و برکت کا ایسا نزول ہوگا کہ وہ حیران رہ جائیں گے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ